بکسر کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں سی این بی نیوز آپ کو رکھے آگے میں نے اسمبلی میں دھماکہ کیوں کیا بکسر ادیوگی کتھانا چھتر اندرگرد بڑکی سانیپور میں شہید اعظم بھگست سنگھ کو یاد کرتے ہوئے آپ کی آواز کے بہنر ترے کارشالہ کا آئیوزن کیا گیا اسمبلی میں دھماکہ کیوں کیا اس پر چرچہ کی گئی اس گوشتی میں سہید تکار اور گزلگو کمار نئے سماس سیوی نیسار احمد ورشت وکیل نکیم احمد گیت کاروست سماس سیوی سبنکان راہی راجے شروازتو حاوید رضا موجود رہے کمار نئے نے سرکار کی نیتیوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس سرکار کے دمنکاری نیتیوں کے خلاب بھی ایک آندولن کا دھماکہ کرنے کی ضرورت ہے سبنکان راہی نے یواؤں کو پڑھنے کی نصیحت کے ساتھ ساتھ بھگا سنگھ کے جیون اور ان کے کارشلی کو اپنا کر دیش میں ہو رہے اتیچار کے خلاب آواز اٹھانے کی بات کہی راجے شروازتو نے دیش میں ہو رہے نیزی کرر پر سوال اٹھاتے بھی دیش کو پوزی بات کے خطرے کے اندیشوں سے اوگت کر آیا ساتھی آئیوزن میں بڑھ چڑھ کر حصہ سالیمپور کے آس پاس کے لوگوں نے اتصاہ دیکھا گیا جس میں نیحال کھان کمال کھان دارہ کھان انام کھان کے ساتھ سمسٹ گراموازی موجود رہے گڑڈو اعزاد کے ساتھ راج رنجن کی ریپورٹ سی این بی نیوز بکسر سے ایسے انیک مدار ہمارے سامنے آتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم نہیں بھائی ہیں آج وہی دن ہے ہم لوگ اس دن کو یاد کر ہم لوگ ان شہیدوں کو یاد کر ان کی باتوں کو یاد کر ان کے زمانے کو یاد کر ان کی لڑائی کو ان کے سنگھرش کو چٹو چہت کو یاد کر ہم آج بھی آج کے اس سمار میں کچھ کرنا چاہتے ہیں میں آپ نے بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی آواز کہ بینر تلیر آپ کی آواز بینر تلیر بھائی روشات احمد کے نتر تو میں یہ چل رہا ہے میں نے کہا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے پڑی سنگھ ہو گیا پڑی سنگھ ہو گیا پڑی سنگھ ہو گیا پڑی سنگھ ہو گیا دل سے سلام کرتا ہوں اس لیے کہ آپ آج کے گودی میڈیا جو صرف سرکار کی بھائی بھائی کرتی ہے اور ایسے ماحول میں آپ لوگ سچائی کو دکھانے اور سچائی کو بتانے کا جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگ کہ میں شکر بجار ہوں اور شکریہ دکھتا ہوں اور اہا سوال یہ آج آٹھ اپریل ہے اور یہاں پہ جو ایک پریچرچہ چلا ستردار بھگست سنگھ شہیدے آ جاؤں جن کو ہم لوگ کہتے ہیں آج ہی کے تاریخ کو آٹھ اپریل سنگ اونے سو انتیس کو آپ نے انگریجی کورمنٹ کے اسیمبلی میں آپ نے بم دھماکہ کیا بم پھیکنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انگریجوں کی جانے نقصان کیا جائے صرف ان کا مقصد تھا دیش کے نوجوانوں کو جگانے کا دیش کے نوجوانوں کو دیش کے پرتی لگاؤ محبت کے لیے دیش کی آجادی میں بھاگ لینے کے لیے ایک جو جوش اور جنون کی ضرورت تھی اس دور میں تھا نہیں اس لیے انہوں نے اسیمبلی میں دھماکہ کیا تاکہ یہ آواز ہماری دنیا تک جائے مقصد ان کا یہ تھا کہ دیش کی آجادی میں جیدہ سے جیدہ لوگ جڑ جائیں دیش کی سوٹن تک تک کیا رہا وہ آپ کا میرا نام سببند خان رہی ہوا اور میں اتر پردس پولیس میں سیپاہی تھا لیکن اسطفا دے کر کے آج میں سماج سفا کر رہا ہوں اور سماج میں جو دبلے پچھلے لوگ ہیں جو اپنے کو آسہائے محسوس کرتے ہیں میں انہیں دبنے نہیں دیتا ہوں اور نہ ہے کسی کو دبانے دیتا ہوں میں ان کی حق کی بات کرتا ہوں ان کے لئے لڑتا ہوں اور لڑتا رہوں گا جب تک ہماری ایک ایک ساتھ رہے گی جب تک میں جیوید رہوں گا اپنے گاؤں کے جو گریب لوگ ہیں خاص کر کے میں ان کی لڑائی لڑتا ہوں